ہمارے ساتھ رہیے کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں ہمارے ساتھ رہیے ویڈیو میں اس سکلرشپ اس یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹس اور کون کون سے فیل اس میں موجود ہے تو میں آپ کے ساتھ ڈسکرپشن میں ان کی لنک سینٹ کروں گا ویڈیو کی نیسی جو ڈسکرپشن ہوتا ہے اس میں ہر ایک چیز موجود ہوگا یعنی آپ اس کے لئے اہل ہے کہ نہیں یہ انیورسٹی ماسٹر اور پی ڈی سٹوڈنس کے لئے جو ماسٹر اور پی ڈی چائنہ گورنمنٹ سکلرشپ یا چائنہ سکلرشپ کون سے یہ ایک نام اس کے تخت کرنے چاہتے ہیں تو وہ یہ ویڈیو انٹ تک دے کے ادر سٹوڈنس اس کو سکرپ کر سکتے ہیں تو فرسٹ آف آل سکلرشپ کی ڈیٹیل کیا ہی آپ کو کتنے پیسے دیں گے پر منت تو یہ آپ کو دیں گے پر منت تو ماسٹر سٹوڈنس کو دیں گے تقریباً ایٹی تاؤزنڈ سیونٹی تاؤزنڈ ایباوٹ اور پی ڈی سٹوڈنس کو دیں گے نائنٹی ٹو نائنٹی تری تاؤزنڈ ڈیپینڈ ڈالر ریٹ ڈالر ریٹ ڈالر ریٹ بڑھتا جائے گا سارے پاکستانیوں کے دل پیٹھتے جائیں گے اور آپ کا دل پورٹ ہوتا جائے گا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جو کہ ایک حقیقت ہے اس کی اپلائی کا فرس ڈیٹ کیا ہے 15 اکٹوبر آپ اس کے نظر آرہا ہے اور لاس ڈیٹ ہے دیسمبر 25 آگے چلتے ہیں میں شارٹ کٹ ویڈیو بنا سکتا ہوں لیکن یہ جو بیگینر ہوتے ہیں ان کو بلکل پتہ نہیں چلتا آجا انگلیش کا وصلہ آپ لوگ اس چیز کو اپلائی کرنا ہے جو انگلیش میں پڑھائی جاتا ہے اس کو اپلائی نہیں کرنا چاہیے جو چائنیز میں ہوں وہ مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے پہلے آپ نے چائنیز سکھنا ہوگا پھر پھر چائنیز ٹوٹا پھوٹا سکھ کر اس میں ڈیری حاصل کرنا will be very difficult for you so concentrate on english start program and let's see آپ کی age 35 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے master کے لیے چھالی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے phd کے لیے کوئی انگلیش سیٹیفکیٹ ضروری نہیں ہے صرف اپنی انیورسٹی جائے وہاں انیورسٹی سے کہے کہ میں فارن ملک کے لیے فارن کانٹریز کو اپلائی کر رہا ہوں تو مجھے انگلیش پروفیشنسی سیٹیفکیٹ دے دوں آپ کو ایک ایسا سیٹیفکیٹ دے دیں جس پر لکھا ہوگا کہ ہم نے ان کو جو کچھ پڑھایا ہے آج تک ہم نے انگلیش کو پڑھا ہے باس کی its event اوکے اپلائی کی طرح کرنی چاہیے تو یہاں پہ ایک مسئلہ ہے مسئلہ نہیں لیکن پلس پوائنٹ ہے اس یونیورسٹی کے لیے چھاڑ سو آر ایم بی فیز آپ نے جمع کرنی ہے چھاڑ سو آر ایم بی کتنا ہے گوگل پہ جائے تقریبا ٹوینٹی سکس یا ٹوینٹی فائز روپے ایک چینیس آر ایم بی ہے تو فور ہنٹی سکس ایم بی پی کرے پچیس چار سو تقریبا ٹین تاؤزن نائن تاؤزن ٹروپے بنتے ہیں آہ تو یہ آپ نے جمع کرنے اب یہ آپ نے کس طرح جمع کرنے وہ میں اسی ویڈیو میں ہی بتاتا ہوں اور سب کچھ مکمل ہونے کے بعد یہ جو فون نمبر ہے اس ایڈریس پر آپ نے اپنے ڈاکومنٹس بیجنے یہ میں ڈیٹیل سے بتا سا ہوں جسٹ پیٹ پر اپنومنٹ بینڈ ڈیٹیل کیا ہے یہ بینڈ ڈیٹیل ہے یہاں پہ آپ نے کیسے پیسے جمع کرنے ہیں پوری سٹوڈنس کا یہ مسئل ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں ایک طریقہ آپ لوگ ایسا کر لیں کہ ابھی ابھی پلیشٹور میں جائے ویچیٹ کا اپ انسٹال کر لیں اپنا اوبار کا نمبر تو بہت ایسی بہتر ہے لیکن وہ جو کچھ مانتے ہیں وہ صحیح پوٹ کر لیں ادھر ادھر کی شارٹکٹ نہ نکالیں تو ویچیٹ کا گروپ انسٹال کرنے کے بعد چینیس سکالرشپ بہت زیادہ گروپ سے ان کو جائن کریں میں تریقہ پھر بتاؤں گا کہ سارا جائن کیا جاتا ہے یہاں آپ کو میں اس میں لکھ سکتے ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے تو یہ ہو گیا ٹھیکی تو ان گروپ میں آپ یہ بات شیئر کر سکتے ہو کہ формور ای ہی ہے ورک آن آئی ہ کو کچھ vemu فیسطانی بینک او چینوں کی ان کو یہ کیا پاکستان کے واقع ہوا آئی حاوہ آئی ھول کرنا ہوں پا کرنے ہوں بہت لیوں یعنی بینک او راک unterstüt Jlramos ٹھیک ہے تو یہ اچھا CSC کیلئے اپلائی کرنے کیلئے ڈسکرپشن میں جائے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جائے وہاں پر لنک ہوگا اس لنک کو کو لے تو آپ کے پاس یہ چیز آ جائے گا یہاں پر کس طرح اپلائی کرنے کی بات کی بات ہے پہلے تو یہ چیک کریں کہ آپ اس یونیورسٹی کیلئے احل ہے یا نہیں ہے احل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا فیلڈ آف سٹڈی جس چیز کو آپ پڑھنا چاہتے آگے یا جو آپ نے پڑھے وہ اس یونیورسٹی میں ہے کیلئے اکثر چینیز یونیورسٹی کو اپلائی کرنے کیلئے آپ کو دو جگہ بھی اپلائی کرنے کی ایک کہتے ہیں CSC اپلائی اور دوسرے کہتے ہیں یونیورسٹی اپلائی لیکن جسی یونیورسٹی میں میں ہوں وہاں پہ یونیورسٹی اپلائی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ یونیورسٹی اپلائی نہیں ہے صرف CSC پورٹل کے اپلائی اور یاد رکھی یہ پورٹل تب کم پتا ہے جب آپ لے پاپ کو آپ کے ساتھ اپلائی کے بعد اور وائی فائی بہت تیز وائی فائی تیز کب ہوتا ہے رات کے دو بجے کے بعد جب لوگ سو جاتے تو وائی فائی کے پاس بھیڑیا اور ہی اپلائی سٹارٹ اس کے بغیر بہت زیادہ پرابلم آتے ہیں میں آپ کو ٹیپ سے رہا ہوں آپ کے آسانی کے لیے باتیں کرنا اوکے ریکوائیڈ ڈاکومنٹس کے دیکھو ریکوائیڈ ڈاکومنٹس کی لیسٹ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ کو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں انیشویڈ ریکوائیڈ میں بار بار بتایا چکا ہوں لیکن پیل بھی جو چیزی ضروری ہے وہ آپ لوگ پڑھ لیں جو چیز آپ نے بیجنے ہی یونیورسٹی کو سی اے سی انلائن اپلیکیشن جب آپ یہاں ہاں پہ اپلائی کروگے تو وہ چیز ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے ایک فارم ہے وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے ڈاکومنٹس کے ساتھ باقی راجعوں کے ساتھ اپلائی کس طرح کرنا ہے ایجنسی نمبر یہ سب چیزی ایکسپینیشن کے ساتھ بتاتا ہوں جب ہم یہاں پر جائیں گے ٹھیک ہے اوکے ہائی ایس ڈگری سرٹیفیکیٹ نوڈرائیس کا بھی ایس ڈگری سرٹیفیکٹ نوڈرائیس کا بھی نوڈرائیس کا بھی آپ ایم ایس کے لئے پڑھائی کر رہے ہیں تو آپ کی بی ایس کی ڈگری ہے آپ عدالت میں جائیں عدالت کے پاس جو باہر وکیل اور حضرات بیٹے ہوتے ہیں پاکی شاہوں میں پی ڈی اے میں ڈوگ بیٹے ہوتے ہیں اسے پاس جو اسے کہو کہ فارم ملک جا رہا ہے مجھے کافی نوڈرائیس کا نہیں نوڈرائیس کا بھی نوڈرائیس نہیں کرنی ہے اس کی فٹو سٹیٹ کو نوڈرائیس کریں پھر وہی نوڈرائیس کا بھی آپ نے بیجنی ہے ان کی بہت زیادہ سکین کافیاں بھی نکالیں تو آپ کو اپلائی کی وقت وہی کافیاں اپلوڈ کرنی ہوں گی اس کے بعد آپ نے کیا بیجنا ہے کلاس کی ڈیم سے آپ نے بیجنا ہے ہائی ایس ڈیوگیشن میں بی ایس کی یا اگر بیجی کے لئے اپلائی کرنا ہے تو ایم ایس کی بھی بیجنی ہے نوڈرائیس کا بھی مین اس ٹرانسکیپٹ کی فرسٹیٹ کر لے کچھری میں جائے عدالت کی پاس جائے کسی وکیل کی پاس جائے اسے کہو کہ مجھے یہ نوڈرائیس کریں وہ آپ کو تین سٹیپ لگائیں گے ایک کافی کی فیس میکسیمم ٹو ہنڈرٹ ہوتا ہے اگر آج پر زیادہ نہ ہو لیکن ٹو ہنڈرٹ یا سہول پہ بھی یہ دونوں کرتے ہیں ریسرچ پلین آپ نے سٹیڈی اور ریسرچ پلین ایک ہوتا ہے ریسرچ پلین ایک ہوتا ہے سٹیٹمنٹ آف پارپس اس میں فارپ ہوتا ہے صحیح ہے تو ریسرچ پلین آپ نے کیا بیجنا ہے تو آپ نے ای ای بی ایس میں ریسرچ پلین کیا ہوگا اگر آپ ماسٹر کی لیپ ٹائی کر رہے ہیں اگر آپ پہ ٹی کی لیپ ٹائی تو آپ نے ماسٹر میں ریسرچ پلین کیا ہوگا بس اسی ریسرچ پلین کو آپ اپسٹریکٹ کی فارم میں لکھیں لیکن اپسٹریکٹ میکسیم ٹری ہنڈرٹ ہوتا ہے آپ اس کے اوپر ٹائٹل دے دو سمری آف ریسرچ پلین یا سٹیڈی اور ریسرچ پلین ٹھیک ہے یہ لکھ لو اور وہ اسی اپسٹریکٹ کو تھوڑا ڈیٹیل سے لیک کر اپ ایٹھ ہنڈرڈ وٹس تک کر لے ہزار وٹس تک کر لے ٹھیک ہے اب تو یہ ہوگیا آپ کا سٹڈی انڈی سارس پلین ریسرچ پلین یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کام کا انٹرڈکشن لے تھوڑا سا پھر اس کے بعد اس کام کا لیٹریچر ریویو لکھ لے کہ اس پر کیا کام ہو پھر یہ لکھ لے کہ میں نہیں کیا کرنا آپ نے جو کچھ ماسٹر میں کیا وہ پیش کریں پھر وہاں پہ بندہ توڑا اینگل چینج کرتا ہے تو وہی چیز کے بعد بندہ کام سٹارٹ کر لیں تو پھر وہ لکھ لیں اس کے بعد methodology میں نے کون سی methodology اداپ کیا آپ نے جو پہلے اداپ کیا بس وہی سی وہی methodology لکھ لیں instrument لکھ لیں میں نے یہ instrument use کرنی ہے تو odds of odds بن جاتے ہیں لیکن لپٹاپ کون ہونا ضروری ہے تو رکمینڈیشن لیٹر کسی بھی یونیورسٹی اپنی یونیورسٹی کے کسی بھی پروفیسر کے پاس جائے اور انہیں ریکیسٹ کرے کہ میں فارن جانا ہے تو مجھے دو رکمینڈیشن لیٹر دے دو خود جانتے آپ کو دے دیں گے نہیں میرے کمینڈ کریں میں آپ کو رکمینڈیشن لیٹر کا ڈراؤٹ بتا دیں گا لیکن شارٹ کٹ use نہ کریں یونیورسٹی کے ہر پروفیسر کے پاس جائیں میند کریں سماجت کریں اگر ویسے کم نہیں کرتے پاسپورٹ کپی یہ بہت زیادہ ضروری ہے تو آج پاسپورٹ بنایں بنتا ہے آرام سے مہینے کے اندر فیزیکل ایگزامینیشن کپی یہ کیا ہوتا ہے فیزیکل ایگزامینیشن تو ڈسکرپشن میں فیزیکل ایگزامینیشن کی کپی پڑی ہے تو ڈسکرپشن میں جائے وہاں پر لکھا ہوگا فیزیکل ایگزامینیشن سٹیفیکیٹ کلک کریں ہوتا ہوتا آپ کے پاس فیزیکل ایگزامینیشن اوپن ہو جائے گا ڈاؤن لوڈ کر لے اسپیٹل میں جائے جو ضروری ٹیسٹ بھو کر لے ڈاکٹر سے کہے کہ مجھے یہ سائن کریں وہ سائن کر کے سٹیپ لگا دے گا انہی کپی کو ڈائریکٹ بیج دے لیکن ان چیزوں کے سکین کپی اپنے پاس ضرور رکھے کسی اور ڈنیورسٹی کے واپس ایڈمیشن کیلئے اپلائی کام آئے گا انگلیش پروفشینسی سٹیفیکیٹ نور آئیلیٹس ناربین اپنی انیورسٹی میں جائے اور اسے کہے کہ مجھے ایک سٹیٹر کیا دے گا جس پر لے کہ ہم نے تمام سبجٹ کو جو پڑھائے وہ ہم نے انگلیش میں پڑھائے ہیں آئیلیٹس ضروری ہوتا ہے ان لوگوں کی لئے جو اپنی جنہوں نے پورسز عربی زبان میں پڑھو یا افرادی زبان میں پڑھو یا افرادی زبان میں پڑھو تو ان کی آئیلیٹس ضروری ہوتا ہے اس انڈویسٹی میں باقی کا میں بات میتا ہوں سٹیفیکیٹ آف نو کرمینل ریکارڈ پولیس کے لئے سٹیفیکیٹ یہ گیا ہوتا ہے اپنی قریبی تانے میں جائے اس سے کہوں کہ میں نان کرمینل ریکارڈ سٹیفیکیٹ بنانی ہے جو دن میں بنتا ہے بہت زیادہ آسان ہے وہ آپ کے لئے بنائیں گے اس کے بعد پھر آپ نے ڈسٹر کے مین آفیس میں جانا ہوتا ہے پولیس کے تو وہ پھر پوچھتی درودر کر کے دو دن میں آپ کو ایک سٹیفیکیٹ لیتا ہے جس پر آپ کا پکٹر ہوتا ہے اور نان کرمینل سٹیفیکیٹ کا وہ جو تین مہینوں کیلئے بیلڈ ہوتا ہے اس کے اندر اندر آپ نے بیجنا ہے اور بنانا ہے ایکسپٹنس لیٹر یہ اپشنل ہے کیا ہے اپشنل اپشنل کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ کو مل جاتا ہے تو بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے یہاں گروہ میں یہ بات لکھی کہ click here to get accept and master format ایسی کوئی بات نہیں ایکسپٹنس لیٹر کا کوئی format نہیں ہوتا ہر ہی سپروائیدر اپنے مرضی کی مطابق بناتا ہے میں نے چار ایکسپٹنس لیے ہیں سارے ایک بس سے ڈیفرنس سے کسی بھی انیورسٹی کا کوئی format نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی میں آپ کے ساتھ یہ بارا شیئر کرتا ہوں جب تک آپ سے ٹیچر نہ مانگے آپ نے کچھ ڈراف اغیرہ ایکسپٹنس لیٹر کی نہیں بیجنے بس اس سے وہ ایمیل کرے جو میں آپ جب بتانے والا ہوں تو پھٹ سکے بینک ریسیپٹ چار سو آر ایم بی یہ میں آپ نے بتا دیا اپلیکیشن فیس اچھا یہ آپ جب جمع کرو گے 400 آر ایم بی بینک ریسیپٹ کسی بھی چیٹ میں کسی بھی میمبر کے ساتھ میں نہیں جمع کر سکتا ہوں مجھے کوئی ریکویسٹ نہ بیجیں اور میں اس نہ کر سکتا ہوں کہ آپ کو گروپ سجیسٹ کرتا ہوں کہ ان گروپ نے اپنے اپنے کوئیٹ کر روحہ ریکویسٹ کر کسی کو کیونکہ میں ابھی چینہ سے بائے رہا ہوں تو یہ جمع کر لے اور پھر اس ریسید کو سیٹیفکیٹ کے ساتھ بی جگر آپ کے لئے تو کیونکہ میں اتنی جمع کر سکتا ہوں تو اس انیورسٹی کو سکپ کریں لیکن اچھا ہوں کہ بندہ اپلائی کریں ہر بی انیورسٹی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً فارولی تک آپ کو پاتے چل جائے کہ میں سیٹ پھرا ہوں یا نہیں تو یوں کین موان تو انیورسٹی بکاز یوں کین اپلائی فر 3 انیورسٹیس 3 انیورسٹی جس تو ٹرائی کر کے ہر اس انیورسٹی کو اپلائی کریں جہاں سے آپ کو ایکسپنس لیٹر میلا ہو تو چانسز بڑھتے ہیں یہ پلس پوائنٹ سے سارے بھی ہیں اور ایڈمیشن بھی آتا ہے اپلائی کر ساتھ بھی ساتھ بھی ساتھ بھی ساتھ ہوں لیکن اچھا ہم پیتیشن زیادہ ہے تو یہ پلس پوائنٹ ضرور اپنے ساتھ رکھیں تو ان سب چیزوں سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کا پروگرام یہاں پر موجود ہے کہ نئی انگلیش سٹارٹ ماسٹر اگر آپ بھی اس کیا ہے اور ماسٹر کی اپلائی کریں تو سب سے پہلے آپ یہ ضروری ہے اور یہ چیک کرنا ہے کہ میں اس انگلیش کے کو اپلائی کر ساتھ بھی نہیں تو دیکھیں ماسٹر ڈگری پروگرام انگلیش سٹارٹ سے اپلائیڈ ایکنومکس ریسرچ پلس میں یہ ہے منیجمنٹ سکول آف منیجمنٹ دیکھو یہ منیجمنٹ ہے سکول آف منیجمنٹ جس میں یہ میجرز ہیں پیلائیڈ کنو٩�کس منیجمنٹ سائیسن遊戲 بزنیس ادمنسیٹری سینس پبھلک منیجمنٹ مٹیریل سائنس سکول آف میٹریال سائنس، میٹریل سن ان انین این این میریڈ insbesondere شا ras ملنگ مٹھی ایرنگ این 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 نین ہے آپ نشخوا coal انrás اینگنیرگ اپنے دیکھو اگر آپ نے سٹیل وڈ اگر آپ نے کنگری سٹرکچر میں سیمیلی سٹرکچر پر کم گئے تو آپ سٹرکچر انجنیرنگ میں امیس کرنا چاہتے ہو بریج اور اوشن انجنیرنگ سٹرکچر میں ناو ٹرانسپورٹیشن میں انجنیرنگ کرنا چاہتے ہو اسی وقت انجنیرنگ میٹیریل یہ اپنی دی ایک فیلڈ ہے میٹیریل قوالیٹی ڈیزاسٹر پروینشن این میٹیگیشن برس تو یہ اپنی دی جیو ٹیکنیرنگ سائل سائل وغیرہ ٹھیک ہے تو اس سر اپنا فیلڈ یہاں پر سب سے یہ ضروری ہے یہ نہ ہے تو سکیپ کر لیں ویڈیو کو اور آگے جائے فار نیکسٹ ویڈیو پی ہیڈی کتنے پروگرام ہیں پی ہیڈی پروگرام چیک کرنے کے لئے دیکھئے یہ میں نے اوپن کیا پی ہیڈی کون کون سے پروگرام ہے اس میں کون sequence اور چیکنورجی سکریں چیکریں یہ اپنے سکرین پر موجود ہے سپر پڑ زکتے ہیں electrical engineering power engineering and engineering thermodynamics computer science and technology Marcelonauticaly and Australia school of Astro astronautics yronautical and astronautical science and Technology optical engineering ایلیٹرونک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سکول میں کٹرونک انجھیرنگ میرک کٹرونک انجھیرنگ سکول ا Ici님 سکول آف منیجمنٹ بسنس و المنیشنیشoin پبلک منیجمنٹ سکول آف فیزیس پیزیس سکول آف ماتسمک سائنس سیول ان کے لئے سر و coordinator تو یہ سو اسیول انضیری رمزی구� existence سکول آف انوائرمنٹ پیج ٹی ہے کی ای kg سکول آف انوائرمنٹ کو وجود ہے تو سکول آف انوارمنٹ میں کیا ہے جو کہ میرا فیلڈ ہے انوارمنٹ کے سائنس انگیرین اس میں ریسارچ فیلڈ بنداز چیک کر لے کانٹرول آف وارٹر پالو فنسٹر سسٹینیب لیٹی لائزیشن آف وارٹر ریسورس یہی سب کچھ تو یہ فیلڈ ہے ریسارچ کے اگیوٹی لینٹی ہو رہی ہے تو اس کا اس کا لینک میں ڈسکرپشن میں دیتا ہوں تو وہاں آپ لوگ آرام سے چیک کر رہے تو اگر آپ کے فیلڈ موجود ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ نے ایسا کرنا ہے یہ فیلڈ آپ کے موجود ہیں تو اپنے ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر موجود ہوگا لاغنٹو سی ایس سی لاغنٹو سی ایس سی تو یہاں اگر آپ تو نئے ہیں لیٹس اپوز تو آپ نے کیا کرنا ہے سٹوڈنٹس ریسٹریشن تو ڈیئر یہ ہے سی ای سی لاغنٹو پورٹل آپ کو یہ ڈسکرپشن میں ملے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا یہاں پر اپنے لاغنٹو ہونے اگر آپ نئے ہو تو اپنے ریسٹریشن کرنے ہیں ریسٹریشن کی سر اکنے سٹوڈنٹس ریسٹریشن دیکھو یہاں پر آپ نے جانا ہے سٹوڈنٹس ریسٹریشن تو اس کیلئے فسٹ آفالہ گلیر نہیں ہو رہا تھا تو یہ دیکھو یہ جگہ آپ کو نظر آرہی ہے یہاں پر یہ چائنیز کر لے ایک دو منٹ کیلئے یا میں نے چائنیز کیلئے تو یہ دوبارہ کام کرتے ہیں تو جب چینیز لنگویج میں ہوتا ہے تو یہ اب اپنے کام کرتا ہے پیش کرتے ہیں یہ ہوتا ہے یہ سے وہ نہ کائے خوف وغیرہ یہ چیزیں ہوتی جاتی ہیں لاغین میں مسئلہ ہوں گے سب کچھ ہوگا اسٹوڈنٹ ریسٹریشن کرتے ہیں یہ آگیا اسٹوڈنٹ ریسٹریشن واہ یوزر نیم لٹس اپدے کو یہ سارے نام میں نے دیئے تھے یہ لیئے ہو انہوں نے میں ایک نام دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے ایک نام دے دیا ایمیل کیا دیتا ہوں یہ میں نے دیتا ہوں یہ میں نے دیتا ہوں ٹھیک ہے دعا کر یہ والا اچھا یہاں بھی میں پاسپورٹ دیتا ہوں education .123 ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں education .123 ون کی اوپر جو ٹیک ہوتا ہے وہ کر لے at the rate of جو ٹیک ہوتا ہے وہ کر لے ٹھیک کی اوپر جو ٹیک ہوتا ہے وہ کر لے تو اس سر یہ چیزیں دیتے رہے تو آپ کا پاسپورٹ تب کم کرے گا عام پاسپورٹ یہ نہیں لیتے ٹھیک ہے تو میرے education پوائنٹ ایک دو تین اور غیرہ نہیں ہے اس پر ٹرائی نہ کریں میں نے چینج کیا ابھی لیکن اب لوگوں نے اس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے میں یہ ایکزمپل دے رہا ہوں کہ آپ کا پاسپورٹ کیوں کام نہیں کہ education پوائنٹ تو دیکھیں 123 اس کی اوپر جو ٹیک ہوتے نا وہ کر لے وہ کر لے وہ ٹیک آپ کس طرح دیں گے shift کا وٹن پکڑ لے یہ چیزیں آپ کو سمجھانی چاہئے ہیں jhp یہ بول میں ہو تو بول میں سبمیٹ کریں اس میں تو اس میں کریں سبمیٹ دیکھو دیکھو یہ سبمیٹ میں بہت زیادہ مسئلہ آپ کو آ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس مسئلہ سے گبرانے نہیں آگے جانا ہے ٹھیک ہے یہ میرا یوزرنیم یوزرنیم جو بھی دیتے ہو کچھ نہیں ہوتا میرا ڈی بن گیا اوکے یہاں پہ آپ لاغن ہو سکتے ہیں آرام سے bi آئی یہ ایڈی میرا اتنی جلد بن گیا آپ کا جلد نہیں بن گئے میں ابھی سے بتاتا ہوں آپ کا نیٹ تیز نہیں ہوگا نیٹ وائ فائی کی سپیٹ تیز ہونی چاہئے یہ میں لاغن ہوا تو یہ کہتے لاغن ٹو بروسر اپنا تمام ہسٹری صاف کر لے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے نا تو یہ آ سکتے ہیں یہ مسئلے ان مسئلوں سے نہیں ڈرنا چاہئے آگے جانا چاہئے دوبارہ لاغن کرتا ہوں جب آپ یہاں پر لاغن ہو جاتے ہیں تو میتھٹ کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ انگلیش ٹائپ کرتا ہوں تاکہ انگلیش پر آ جائے تو یہ مسئلہ آتے ہیں کبھی لاغن نہیں رکھے لیکن محنت کرنے پڑے گی ٹیک ہے اچھا یہ ہو گیا کیسار کرنے کے جب آپ یہاں پر آ جاؤ گے دیکھو بہت ہی آسان یہ تمام پورا طریقہ یہاں پر انہوں نے بیان کیا ہے لیکن اس سے میں آسان طریقہ سے بیان کرنا میں آپ کو آسان طریقہ سے سمجھاتا ہوں اپلیکیشن آن لائن ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے اچھا تو یہ ہو گیا اچھا یہاں پر ایک پلس پوائنٹ چلو اس کو فیل کرتے ہیں ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے یہ میں نے ہوا کا جیسے موسیقی 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 لیکن آپ نے صحیح لکھنا ہے date of expiration کیا ہے تو کم از کم ایک سال ہو ٹھیک ہے یہ میں نے رف لکھ لیا اوکے ای میل آپ نے لکھ لیا alternative mail کوئی لکھ لیا نہیں ہے تو چھوڑے پوچھ نہیں ہوتا اس کے کوئی mandate نہیں ہے address یہ میں نے رف لکھ لیا emergency contact number یہ کسی کا بھی نمبر نہیں ہے میں صرف ویسے لکھ رہا ہوں آپ اپنے برادر یا فرینڈ یا کوئی کا دیکھ لیا تو فیملی میمبر کا ذرہا اچھا ہے کہ بندہ بندہ کا وہ توڑا رسپارٹ ہی ہوتا ہے اس کا relationship آپ کے پاس کیا ہے فرینڈ یا کوئی کے پیرنٹ سے یہ تو بھی کر لیا ان کو اس بندے کا ای میل کیا ہے is the rate of gmail ڈاٹ کم تیلی فون نمبر کیا ہے یہ میں نے رف لکھ لیا ایڈریٹ کیا ہے یہ میں نے کر لیا verify and save کر لیا ڈاٹ کم دیکھو is successfully submitted please go to educational and employment history تو وہاں پہ پلس کا نشان لگائیں ایڈیوکیشن لیول میں ڈیٹری بیچلر ماسٹر جو بھی ہے وہ کر لے فیلڈ آف سٹڈی اور سیول ان یہاں پہ structure لکھ لیا یہ سب چیزیں میں رف لے کروں یہ اگر نہیں ہوتی تو شارٹ کٹ لکھتے بھی یہاں پہ پاکستان country of institute ڈیو ای ٹی شاور یا جو بھی آپ لکھتے ہوں qualification کیا ہے تو ماسٹر ہے نا ایم ایس ایئر اٹینڈیس کب اٹینڈ کیا تھا تو میں نے تو سکس ٹیل میں اٹینڈ کیا تھا تو پر کب کمپلیٹ کیا تھا اگر آپ کمپلیٹ نہیں ہے تو یہاں پر وہ لکھ لے چپس جس امر چپس جس امر تو وہ آپ لکھتے ہیں میرا تو یہ ہی تھا ادر ایڈوکیشنل لیول تو ضروری ایم ایس کے بعد بچ لے لکھنے ہوگی اس چیز میں پڑھا تھا انوائرمنٹل انینڈ جو کہ سیول ایڈنیرنگ کا ایک برانچ ہے ٹھیک ایک کنٹری آف انسٹیٹوٹ پاکستان انسٹیٹوٹ نیم کیا تھا کھو لکھ لے آپ نے پورے لکھنے ہیں میں کراف لکھ رہا ہوں ٹھیک کب اٹینڈ کیا تھا ہزار بارہ اور ستین بارہ چوبیس کب فارے ہوئے تھے چیز میں پورے پورے کب اٹین شکر مرک پورے تینڈ کیا تھا جینا چیز میں پورے حیرت زیدہ کندر spike تینڈ کیا تھا پاکستان اسٹیوٹ نیم گورنم انپورز گوزی کالجی کالجفیگیشن کے بس ایسی ہے نا یہ اٹینڈیٹ دو ہزار دو ہزار یہ سیمبل چیزیں لگنی اس کو میں فیلڈ اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ میں آگے بڑھ سکوں گی اس کے فیلڈ کرنے کے بعد میں فارم کو آگے نہیں بڑھا سکتا انٹائر انسٹری نہیں ویڈفائی ایسیو یہاں پر کوئی چیز سکسسفلی ہو گیا ٹھیک ہے یہ سکسسفلی ہو گیا کہتا ہے کہ آپ کو آگے جانے چاہیے تو آگے کیا ہے یہ والا یہ والا باقی نیم آف کانٹیک پرسن ارگنائزیشن ان چائنا یہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ میں نے نمبر لکھ دیا آپ نے اپنے سپروائزر کا لکھنا ہے کس کا لکھنا ہے جو آپ کو ایکسپٹنس لیٹر میرا ایکسپٹنس لیٹر نہیں اہمیلا تو آپ کسی دوست کا بھی لکھ سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر ٹھیک ہے اس کا ایڈریکس لکھ لیں اس کے بغیر بھی اپلائی ہوتی ہے ایسی چیزی نہیں اس کے بغیر بھی اپلائی نہیں ہونا تھا تو کسی دوست کا کانٹیکٹ ٹون لیں آپ کی گاؤں گھی لیکن کوئی ضرور ہوگا سپوز کا ایج کیا ہے اس کا اکپیشن کیا ہے آپ کے باپ کا نام اس کے مدر کا نام اس کا ایج یہ پیریفائی اینڈ سیو سکسیس فولی ہو گیا یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ فینش کرتا ہوں میں نے فینش کر دیا اب دیکھیں unsubmitted کیا ہے unsubmitted آپ نے کہا جانا ہے ٹائپ بی اپلیکیشن ٹائپ بی اپلیکیشن پہ ٹائپ بی اپلیکیشن کے بغیر فولی فرنیس سکرشپ نہیں ملے گا سکسیس فول سیو سکسیس فولی ریٹرن ٹو لاس پیج ان کانٹینیس یور اپلیکیشن بی اپلیکیشن اوکی یہ کہتا ہے کہ واپس آ جائے چلو ہوں میں جاتے ہیں وہاں پہ یہ رکھتا ہے یہاں پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ ایک ضروری چیز مجھے وہ ڈننی ہے وہ یہ ہوتا ہے پرسنل ڈیٹیل یہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ آپ کو ایک چیز آ جائے گا میں آپ بتاتا ہوں تو اس میں آپ سے کٹیگری مانگتے ہیں وہ اپشن آپ پاس آئے گا میں پرانا ہوں میں نے پہلی اپلائی یا کی ہے تو اس وجہ سے میرے پاس ٹرائب نہیں آ رہا تو اس کٹیگری میں آپ نے بی ڈالنا ہے کیا ڈالنا ہے بی اپ اٹھ کرنا یہ چیز جو اور ایجنسی نمبر میں کیا اپ اٹھ کرنا ہے ہر یونیورسٹی کا ایجنسی نمبر ہوتا ہے ہر بین یونیورسٹی کا ایجنسی نمبر کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں نوٹ کر لے ایک ریجشٹر اپنے ساتھ لگے ہر یونیورسٹی کا ایڈمیشن لاز ڈیٹ، فائنل ڈیٹ آپ نے اس کو ایمیل کرنا ہے میں نے اپلائی کرنا ہے یہ سب چیزیں لکھ لیا اپنے ساتھ تو بندہ توڑا ڈسپلین اور ویل وہ ہوتا ہے منیجمنٹ میں ہوتا ہے تو مسئلہ نہیں ہوتا یہ ہر بین انسیٹیوٹ کا ایجنسی نمبر ہے تو ایک مسئلہ ہے جو مجھے نہیں سامنے آ رہا کہ وہ وہ یہاں پہ خود بخود آ جاتا ہے جو نیو اپلیکنٹ ہوتا ہے تو اس کے لئے آ جاتا ہے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے تو آپ نے ٹائپ بی اپلیکیشن کرنی ہے ٹھیک ہے ٹائپ بی اپلیکیشن میں نے کر لے اور یہاں پر ایڈ نیو اپلیکیشن کر لے تو جس طریقے سے میں نے یہ فارم فیل گیا تو آپ نے اس طریقے سے یہ چیز آگیا اگر ایجنسی نمبر یہاں سے یاد رکھنا ہے آپ کو ٹیک ہے کافی یہاں پہ پٹ کرنا ہے دیکھو ہاربین انسیٹیوٹ کا نام خود بخود آ گیا چائنیز پروفیشینسی کرنی ہے بلکل لکھ لیکن نہیں ہے کوئی بھی بات ایکسینٹ ہے انگلیش ٹیک ہے غلط بات کوئی بھی نہ لکھی کیونکہ بعد میں مسئلہ ہوتے ہیں آپ کے پاس ایچ ایس کے ہے ایچ ایس کے اس میں چائنیز سٹیفکیٹ آپ کے پاس ہیں انگلیش پروفیشینسی آپ کے پاس ہیں بلکل ہے یس نیم آف دی ٹیسٹ سکور اپ ڈیٹ ٹیسٹ ڈیٹ اپلائی ایس یہ چیزیں وہ مانگتے ہیں تو اس طرح کر لے کے ایک منٹ دیکھتے ہیں تو انگلیش پروفیشینسی کی جگہ نو کر لے کیونکہ وہ ٹیسٹ کا ڈیٹ اور روزی تھی لیکن ہم تو انگلیش پروفیشینسی ٹیٹ ادھر حاصل کریں گے کالج سے اپلائی ایس کونس اپلائی کر رہے ہیں ایس اپلائی کر رہے ہیں ایس اپلائی کر رہے ہیں ایس اپلائی کر رہے ہیں ایک شو پریفر ٹیچنگ لیگویج انگلیش ڈی ایچ اس کو ضرور کیا رکھنا چاہیے انگلیش میں میں پڑھنا چاہتا ہوں ڈسیپلین اپلائی کر رہے ہیں کس چیز کی ریپلائی کر رہے ہیں نیرنگ منیجمنٹ ٹھیک ہے ایکنومکس تو وہیے فیلڈ آ جائیں گے آپ کے سامنے جو انیورسٹری میں ہوں گے میجر اپلائنگ فار میجر آپ کا کیا ہے سیورنگ نیرنگ ہے ان چیزوں کو وہ نہ کر لیں اس کو بڑے احتیاط سے فیل کر لیں کیونکہ یہ بعد میں مسئلہ پیدا کرتے ہیں دوریشن اف میجر سٹڈی فار فور یار کتنا بھی ہے کر لیں ٹھیک ہے یہ آپ نے بس دوہزار تیزہ دوہزار چوہیس پوٹ کر لیں یا آہ شوری یہ خود بخوا گیا نہیں میں نے چین نہیں کرنی دیکھو آپ نے یہاں پر لکھ لیا اپلائی ایزا ماسٹر کیلئے کر رہے تو ماسٹر ڈگری کر لے ڈاکٹر کیلئے کر رہے تو ڈاکٹر ڈگری کر لے صحیح ہے آہ یہاں پر ڈیٹ خود بخود آ جائیں گے ٹھیک ہے ان ڈگریز کا دیکھو یہ چیز میں چیز کرتا ہوں آپ کا یہ ڈیٹ خود بخود چونے ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ان چیزوں کے ساتھ آپ کا عبور نہیں ہے یہ ڈیٹ خود بخود چیزیں گے دوہزار پچیس کو آگیا جب میں ماسٹر ڈگری کیلئے کر دیا جب میں اس کو پیڈی ڈگری کرتا ہوں تو یہ خود بخود دوہزار پچیس ہو جائے گا دیکھو ہو جائے گا یہ ہوگی ایور سٹڈی ورڈی ان چائنہ نو کھل بھی اپنی سٹڈی چائنہ ہے پڑھا ہے نہیں ایور سٹڈی ان چائنہ انڈر چینیز گل نہیں پیریفائی اینڈ سیو یہ کر دیا ہے یہ نیو سکرنس کیلئے ہیں یہاں پہ آ جائے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے سب سے امپارٹنٹ چیز امپارٹنٹ موسٹ امپارٹنٹ ایڈی فٹو ایڈنٹی کارڈ اپلوڈ کر لے سیٹیفکیٹ اپ ہائی ایڈوکیشن نوٹورائیس کا بھی ایک بار پھر بتاتا ہوں ایم اس کی ریپلائی کرنا چاہتے ہو تو بیس کی ڈگری کی فٹو سٹیٹ کر لے کرچہ ہٹی میں لے جائے عدالت میں جائے جائے کسی وچیل کی پاس لے جائے اسے کوپ فارن جانا ہے نوٹورائیس کرے تین سٹپ لگائے گا سو روپے دے دو یہاں پہ اپلوڈ کر لے اوٹس کی کپی اپلوڈ کرو تو کس طرح اپورٹ کرو گے سکین کرو گے نا ٹرانسکرپٹ نوٹرائز کر لے سٹاڈی پلین what is study plane ڈسکرپشن میں موجود ہے اس کے مطابق بلانو study plane and research plane میں فرق ہے study plane یا statement of purpose same thing about you can watch it in the description ویڈیو reference 1 mean recommendation letter جو آپ اپنے انیورسٹی میں کسی تیچر سے لیتے ہو reference 2 passport home page پہلا پیج examination record فار فارنر examination record کی certificate description میں موجود ہے وہاں سے download کر لے print کر لے hospital جائے دو test ہوتے وہ کر لے اس کی photos کا بھی سب کچھ بیج دے کسی ڈاکٹر سے stamp لگانا ہے یہ ضروری ہے paper کوئی paper please quote most important and plus points not mandatory but essential tool for accepting of art six picture اور music word کوئی بھی آپ کے پاس music word ہو کوئی talent ہو کوئی art ہو کر لے other supporting documents ہیں یہاں پہ ہیں یہاں پہ آپ کے پاس کیسی کیسے ان کی achievement ہو تو وہ کر لے first of all کر لے acceptance letter وہ نہیں ہے تو آپ نے کوئی بھی achievement حاصل کی ہے کوئی conference سانٹینل کیا ہے آپ کو جو اچھا لگے وہ upload جو بھی ہو چینیز لینگویج پروفیشن سیٹیفکیٹ آپ کے پاس نہیں یہ must ہے چینیز لینگویج آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے انویسٹری سے جو آپ نے لیا ہے وہ upload کر لے جہاں پہ پولیس اپنی قریبی کا چہری طانعہ میں جائے سیٹیفکیٹ بنالیں upload کر لے submit کر لیں میں submit نہیں کرتا آپ کا form submit ہو جائے گا مازے کریں ٹھیک ہے تو اس سے پہلے acceptance letter ان چیزوں کو حاصل کرنے کیلئے میں نے بہت زیادہ ویڈیو بنائی ہے ایک اور بناؤں گا email کس طرح لکھنی چاہیے کس طرح send کرنی چاہیے اس کے بعد کی ویڈیو کیلئے انتظار کر جو آپ کا first step ہے acceptance letter لینے کیلئے اور email بنانے کیلئے تو next ویڈیو دیکھ لیں یہ ویڈیو بہت زیادہ لینے دیور رہی ہے ٹھیک ہے thank you for watching ویڈیو and subscribe and share please تاکہ آپ کے دوسرے دوست بھی فائدہ اٹھا سکے اور دوستوں کے ساتھ اس سے آسان کوئی آپ نہیں سنجا سکتا